میرا نام ڈاکٹر محمد حسن ہے میں کورنمنٹ پولج فورمین نامبال میں ایکسسٹنٹ پروپیسر کے طور پرائز اتاہم دے رہا ہوں کے ہسٹی دپارٹمنٹ میں چونکہ کرونا ویرس نمیدہ سے پولجیس بند ہیں اور ہمارے پاس بلنگوڑی وہ اپنی تعلیمی سرکلنیاں کلاسز میں ننید کر بار ہے جہاں داروں کی مشکلاتوں دیکھتے ہوئے میں نے ایک ایسا کاپک ہسٹی اور سیمنی ایر اور پریجویٹ اور پریجویٹس کے لیے جو میں فائدے میں ایک نیکچر پیار کیا ہے ٹوپک ہے اورپیٹل ہائیورڈائیزیشن اورپیٹل ہائیورڈائیزیشن کو سمجھنے کے لیے ہم نیتین مولیٹیو کی ایزیمپل لیں گے نیتین میں کارپر اٹاومک نمبر سکس اس کی کانفیوریشن ون ایس 2 ایس 2 ایس 2 ایس میں دو ایکٹرون پیر اور 2 ایس میں سنگل ایکٹرون جو یہ مینشن کر رہے ہیں کہ کارپن کے پاس دو اکیل ایلیکٹرون ہیں جہذا کارپن کی ویلنسی دو ہوگی لیکن اگر میتین مولیٹیو کو دیکھیں تو میتین میں کارپن کے ساتھ چار ہائیڈروجن کے ایٹم اٹیچ ہوتے ہیں یہ چار ہائیڈروجن کے ایٹم اٹیچ ہونا کی انڈکیج کر رہا ہے کہ کارپن تو چار بھون بنا سکتا ہے جو کارپن کی ویلنسی تو چار ہے لیکن یہ جو پنسپریشن ہے دیمینشن کر رہی ہے کہ کارپن کے پاس دو اکیل ایلیکٹرون ہیں جہذا ان اکیل ایلیکٹرون کی ویلنسی تو دو ہوگی لیکنہ فور بیلنسی کو سیٹ سپائی کرنے کے لیے ہم ایک ایلیکٹرون ٹو ایس آرپیٹل سے نکال کر ٹو پی سیٹ آرپیٹل میں فل کرتے ہیں اس طرح سے کارپن کے پاس چار اکیل ایلیکٹرون چار سنگل انپیرڈ ایلیکٹرون جو کہ کارپن کی فور بیلنسی کو سیٹ سپائی کر رہی ہے یہ کیونکries جس میں اکیل ایلیکٹرون کو جنگ کروایا گیا کارپن جانے کی اس سٹیٹ کو نام دی جاتا ہے سٹیٹ اور اس پہلی سٹیٹ کو نام دی جاتا ہے گراؤن نے سٹیٹ گراؤن سٹیٹ극 monument کر رہی ہے کہ کارپن کی بیلنسی تو ہوگی جبکہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ مینشن کر رہی ہے کہ کارپن کی بیلنسی چار ہوگی اور اگر اگر میتھین مولیٹیور کو دیکھیں تو میتھین مولیٹیور میں کاربن نے چار ہارٹریڈن کے ساتھ بانڈ بنائے ہیں جو یہ مینشن کر رہی ہے کہ کاربن تو چار بانڈ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس ایک سٹیٹ کاربن کو اگر غور سے دیکھیں تو الیکٹرون جو انپیرڈ ہیں ان میں ایک الیکٹرون ایس اوروٹل ہیں اور تین الیکٹرون جو ہیں وہ بی اوروٹل ہیں اگر اس کنفیریشن کو صحیح مان لیا جائے تو اس کنفیریشن کے مطابق کاربن کے تین الیکٹرون تو بی اوروٹل میں ہوں گے پر چوتھا الیکٹرون ایس اوروٹل میں ہوگا بی اوروٹل کی شیف ڈمبل اور ایس اوروٹل کی شیف اس پہنکل ہوتی ہے اب اگر کاربن ہائیڈوچن کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور میتھین مولیکل فارن کرے گا تو اس صورت میں کاربن کے پاس تین بانڈ تو وہ بنیں گے جو ایس پی سگمہ بانڈ ہوں گے لیکن چوتھی ہائیڈوچن جو بانڈ بنائے گی کاربن کے ساتھ تو ایس ایس سگمہ بانڈ ہوگی یعنی ان ایکسائٹی سٹیٹ کے لحاظ سے کہ دیکھا جائے تو کاربن میں چار جو بانڈ بنیں گے بھی تھے مولیکل میں وہ چار بانڈ ایک ہی طرح کے نمی ہوں گے ان میں تین بانڈ سیمیلر ہوں گے جو کہ ایس بی سگمہ بانڈ ہوں گے اور چوتھا بانڈ ایس ایس سگمہ بانڈ ہوگا جو کہ نہ صرف ڈیفرینٹ بھی ہوگا بلکہ ان تینوں کے مقابلے میں کمزور بھی ہوگا اگر اس ایس سٹیٹ کنسپریشن کے لحاظ سے میتھین مولیکیول کو ایسا ہونا چاہیے لہٰذا اگر میتھین مولیکیول کو گرم کیا جائے تو پریکٹیکل اوبزوریشن یہ ملنی چاہیے کہ میتھین مولیکیول میں میتھین مولیکیول کو گرم کرنے پر میتھین میں سے ایک ہائیڈوجن جو کہ کمزور سگمہ بانڈ سے جنید ہے اسے ٹھوٹ جانا چاہیے یعنی پریکٹیکل اوبزوریشن یہ ہونی چاہیے کہ میتھین کو گرم کرنے پر میتھائیل اور ایک ہائیڈوجن کا ایٹم سیپریٹ ہو جانا چاہیے لیکن جب ہم میتھین کو ایکچولی گرم کرتے ہیں تو میتھین مولیکیول کو گرم کرنے پر میتھین مولیکیول کو گرم کرنے پر جو پروڈکٹ ہمیں ملتا ہے وہ پروڈکٹ مینشن کرتا ہے کہ میتھین میں اٹیج چاروں ہائیڈوجن کے ایٹم کاربن سے ازہدہ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں کی چاروں ہائیڈوجن یا تو کمزور بانڈ سے جڑی ہوئی تھی یا یہ چاروں بھی مضبوط بانڈ سے جڑی ہوئی تھی لیکن بہترحال چاروں کے بانڈ ایک جیسے تھے لیکن ایکسائٹ سٹیٹ کانسولیشن کے مطابق کاربن اگر میتھین مولیکیول بنائے گا تو چاروں بانڈ کبھی بھی سیمیلر نہیں ہوئی لہٰذا ایکسائٹ سٹیٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویلنسی کو تو سیٹسپائی کر رہی ہے لیکن وہ میتھین کے ایکسپیرمنٹل بیہیوئر کو سیٹسپائی نہیں کر دی لہٰذا اس پروپلم کا سلوشن یہ نکالا گیا کہ اوربٹرز جو ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ انرڈی کے ہیں ایس کی شیپ اسٹینکل پی کی شیپ گمبر ایس کی انرڈی کم اور پی کی انرڈی زیادہ یہ اوربٹرز جو ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ انرڈی کے ہیں یہ بانڈ بنانے سے پہلے آپس میں مکس اپ ہو جائیں اور مکس اپ ہو کر اتنے ہی سیم شیپ اور سیم انرڈی کے اوربٹرز بنا لیں چونکہ یہاں مکس اپ کہ اس پروسز میں ٹوٹل چار اوربٹرز مکس اپ ہو رہے ہیں لہانا نئے بننے والے اوربٹرز کی طاقہ بھی چار ہوگی اور یہ چاروں اوربٹرز سیم شیپ اور سیم انرڈی کے ہوں گے اس پروسز کو نام دیا جاتا ہے اوربٹر ہائیبرٹائیشن اوربٹر ہائیبرٹائیشن کیا ہوئی مکسنگ آف اوربٹرز آف ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ انرڈی ٹو فارم اوربٹرز آف سیم شیپ اور سیم انرڈی اوربٹرز جو ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ انرڈی کے ہیں وہ اگر آپس میں میکس اپ ہو کر سیم شیپ اور سیم انرڈی کا اوربٹر bنا لیں تو اس پروسز کو نام دیا جاتا ہے اوربٹر ہائیبرٹائیشن چونکہ اس میکسنگ کے پروسز میں ایس کا ایک اوربٹر اور پی کے تین اوربٹر میکس اپ ہوئے لہٰہا اس پرٹیکلر ہائیبرٹائیشن کو نام دیا جاتا ہے ایس پی 3 ہائیبرٹائیشن SP3 hybridization کے نتیجے میں کاربن کے پاس چار equivalent orbitals بنیں یہ چاروں equivalent orbital ایک دوسرے سے maximum distance پر ہوں گے تاکہ ایک لپرجن جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے لہذا اب کاربن اگر bond بنائے گا تو یہ چاروں bond بننے والے جو hydrogen کے ساتھ ہیں یہ same ہوں گے اور یہ bond ہوں گے SP3 as sigma bond کاربن میں SP3 hybridization ہوئی جس کے نتیجے میں مثل molecule بنا کسی بھی molecule میں جس میں SP3 hybridization ہوگی اس molecule کی shape ہوگی تیٹرا ہیڈرل اور ان کے bonds کے درمیان جو angle ہوگا وہ 109.5 degree methyl molecule میں SP3 hybridization کے نتیجے میں جو molecule کی shape ہوگی تیٹرا ہیڈرل اور ان کے bonds کے درمیان angle یہ تمام angle same ہوں گے 109.5 degree اس diagram میں آپ کو احسن لگ رہا ہے کہ شاید یہ bond angle چھوٹا ہوگی یہ bond angle بڑا ہے یہ 3 dimensional diagram ہوتی ہے اور اس 3 dimensional diagram میں یہ چاروں bond angle same ہوں گے 109.5 degree اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مثل molecule میں کاربن مثل molecule بننے سے پہلے اس کے orbital میں ہائیڈائیریشن ہوتی ہے ہائیڈائیریشن SP3 ہائیڈائیریشن جس کے نتیجے میں مثل molecule کی shape تیٹرا ہیڈرل اور اس کے bonds کے درمیان angle 109.5 degree ہوتا ہے ہم اس کے بعد اگلے molecule کی example لیتے ہیں یہاں آپ نے دیکھا کہ نیتھین جس کی چار ویلنسی تھی ہائیڈائیریشن SP3 اور molecule کی shape تیٹرا ہیڈرل بارن اینگل 109.5 degree اب ہم نیتھین کے بعد اگلے molecule کو observe کرتے ہیں اگلا molecule ہے PF3 PF3 molecule کو اگر observe کریں بورون ایٹومک نمبر 5 configuration 1S2 2S2 2B1 2S میں 2 electron paired اور 2B میں A single electron یہ configuration mention کر رہی ہے کہ بورون کے پاس ایک اکینا electron ہے لہذا بورون کی ویلنسی ایک ہوگی یعنی بورون صرف ایک ہی bond بنا سکے گا لیکن اگر molecule کو observe کریں تو بورون تین فلورین کے ایٹم کے ساتھ ڈیچ ہے لہذا یہ molecule ڈیگیج کر رہا ہے کہ بورون تین bond بنانے کی اس لگیت رکھتا ہے دوبارہ پھر کیونکہ ویلنسی سیکسپائی نہیں قدر ہی یہ ground state جہاں excited state منائی جائے excited state میں ایک electron کو 2S orbital سے نکال کر 2P orbital میں مرز لیا جائے اس electron transfer کے نتیجے میں اب بورون کے پاس تین اکیلے کے لئے electron ہے جہاں یہ excited state بورون کی تین ویلنسی کو سیکسپائی کر رہا ہے لیکن یہ تینوں electron similar orbital میں نہیں ہے لہانا پھر ان orbitals کے bond بننے سے پہلے orbitals کے mixing ہو اس mixing میں S کا 1 orbital اور P کے 2 orbital mix up ہو رہے ہیں لہانا اس particular hyperdilation کو نام دیے جاتا ہے S P 2 hyperdilation اور اس hyperdilation کے نتیجے میں تین equivalent orbitals بنیں ان orbitals میں 33.33% character S کا اور 66.66% character P کا ہوگا لہذا گوراؤن کے پاس تین orbital تین ایک دوسرے سے maximum فاصلے پر ہوں گے molecule کی shape ڈائیگرام نے بھی دکھائی دی رہا ہے کہ molecule کی shape tri bonal planar اور ان کے bonds کے درمیان angle 120 degree پورون میں hyperdilation S P 2 جس میں S کا 1 اور P کے 2 orbital آپس میں mix up ہوئے اس mixing کے نتیجے میں جو equivalent orbitals ہیں ان میں 33.33% character S کا اور 66.66% character P کا اس SP2 hybridization کے نتیجے میں boron tri fluoride molecule کی shape trigonal planar اور ان کے bonds کے درمیان angle 120 degree next molecule ہم دیکھیں گے ہم نے دو hybridization observe کی SP3 اور SP2 next molecule ہم اسی طرح سے observe کرتے ہیں P E CL2 berydium chloride berydium chloride molecule میں berydium کا atomic number 4 V E CL2 berydium atomic number 4 configuration 1 S2 2 2 S2 اس configuration 2 S2 یعنی berydium 2 electron 2 S2 م configuration indicate کر رہی ہے کہ بیریلیم کے پاس کوئی ہی اکیلہ الیکٹرون نہیں ہے لہذا بیریلیم کے ویلنسی زیرو یعنی بیریلیم کوئی بھی بانڈ نہیں بنا سکتا مولیکیون شو کر رہا ہے کہ بیریلیم نے دو کلورین کے ایڈم کو اپنے ساتھ عدیش کیا لہذا بیریلیم دو بانڈ بنا سکتا ہے ایک سائیڈی سٹیٹ بنائی جائے چھوٹے دراؤنڈ سٹیٹ ویلنسی کو سیٹسپائی نہیں کر رہی لہذا ایک الیکٹرون 2S اوربیٹل سے نکال کر 2P اوربیٹل میں تھر لیا جائے اب بیریلیم کے پاس دو اکیلیر ایکٹرون ایک 2S میں اور ایک 2PX اوربیٹل میں دو انپیرڈ الیکٹرون انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب بیریلیم دو کوولینٹ باؤنڈ بنا سکتا ہے بلکہ دونوں اوربیٹل سیم شیپ اور سیم انڈیکیٹ نہیں ہیں لہذا بانڈ بنانے سے پہلے ان اوربیٹل میں ہائیبرڈائیشن اس ہائیبرڈائیشن میں S کا A اور P کا A اوربیٹل انوالز ہو رہے ہیں لہذا اس پرٹیکولر ہائیبرڈائیشن کو نام دیا جائے گا S P ہائیبرڈائیشن اس ہائیبرڈائیشن کے نتیجے میں بننے والے ہائیبرڈ اوربیٹلز میں 50% کریکٹر S کا اور 50% کریکٹر P کا یعنی یہ دو اوربیٹلز 50% S اور 50% P کے کریکٹر کے حامل ہیں بیریلیم کے پاس دو اوربیٹل ایک دوسرے سے میکسیمم فاصلے پر ہوتے ہوئے کلورین کے ساتھ بانڈ بنائیں گے مولیٹیو کی شیف لینئر اور بانڈ اینگل 180 دیگل ہم نے تین ٹائپ کی ہائیبرڈائیشن اوبزرز کی S P 3, S P 2 اور S P ہائیبرڈائیشن ان تمام ہائیبرڈائیشن میں اگر دیکھیں تو بننے والے بانڈ سنگل بانڈ تھے یعنی ہائیبرڈائیشن سے ہمیشہ سگما بانڈ بانتا ہے پائی بانڈ کبھی بھی ہائیبرڈ اوربیٹل سے نہیں بنتا پائی بانڈ جو ہے وہ ان ہائیبرڈائیز اوربیٹل سے بنتا ہے اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ پائپ آنڈ بنانے میں ان ہائپرٹائز اور بیٹر کیسے حصہ لیتے ہیں آپ ان لیکچرز کو سننے کے بعد اگر آپ کو اس میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پر جو ہے وہ رابطہ کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں کوئی جوابات انشاءاللہ 24 بھنٹے کے اندر ہی آپ کو واپس دیت کی جائیں گے شکریہ